جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ روح القدس کے فضل سے خدا سے محبت کرتے ہیں اور یسو مسیح کی محبت کے ساتھ جس نے صبر کے ساتھ ہمارے لئے مثال قائم کی ہمیں اپنے پڑوسیوں اور یہاں تک اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنے چاہئے عبدی اور غیر متغیر کلام خدا خدا کے ساتھ چلنا بائبل جو وقت سے ماورہ ہے خدا کے ساتھ چلنا حصہ چودہ مرد خدا کو تین چیزوں سے محبت کرنی چاہئے خدا کی بادشاہی کا اظہار کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے ایک محبت کی بادشاہی ہے لیکن وہ محبت اس قسم کی محبت نہیں ہے جو ہم اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں اس دنیا کے لوگ جب وہ جذباتی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور جب وہ جذباتی نہیں ہوتے تو وہ بے حصی دکھاتے ہیں جو کہ نفرت اور دشمنی سے باہر ہے لیکن بائبل میں محبت جو جذبات سے کار فرما ہو اتنی زیادہ نہیں ہے دنیا میں جذبات پر مبنی محبت کے لیے لفظ پسند زیادہ درست ہے بائبل میں بیان کردہ محبت ایک انتخاب اور فیصلہ ہے کیونکہ ہر چیز خدا کے کلام کی اطاعت کی وجہ سے ہے یہاں تک کہ اگر ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر خدا کہتا ہے کہ محبت نہ کرو تو ہمیں محبت نہیں کرنی چاہئے اور اگر ہم محبت نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر خدا اپنے کلام میں کہتا ہے کہ محبت کرو تو ہمیں محبت کرنا ہوگا بائبل کی محبت اطاعت ہے اب آئیں تین اہم باتوں پر نظر ڈالیں جو بائبل میں محبت کرنے کے لیے بتاتی ہے خدا اس حد تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ یہ پوری بائبل میں ہے بائبل ہمیں حکم دیتی ہے کہ خدا سے محبت کرو تو اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور اپنے ساری طاقت سے خدا وند اپنے خدا سے محبت رکھ پس اے اسرائیل خدا وند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خدا وند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان سے خدا وند اپنے خدا کی بندگی کرے پس تم خوب چوکسی کرو کہ خدا وند اپنے خدا سے محبت رکھو خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدسوں خداوند امانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مگرونوں کو خوب ہی بدلا دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر عالم شرع جس نے پوچھا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے یسو نے یہ کہتے ہوئے کہ پورے ادنامہ میں سب سے بڑا حکم خدا سے محبت کرنا ہے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور اپنے ساری اقل سے محبت رکھ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے خدا سے محبت کرنے سے بڑا اور اہم کچھ نہیں ہے اور خدا سے محبت کرنا یسو سے جو خدا ہے اور روح القدر سے جو خدا بھی ہے محبت کرنا ہے تاہم خدا کی راستبازی اور یسو مسیح کے کفارے کے فضل سے ہمیں فرزند کی حیثیت اور راستباز کا درجہ دیا گیا ہے اور ہم جو اب بھی فطرت سے گنے گار ہیں خدا سے محبت کرنے کا دل رکھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم اب بھی دنیا کا سامنا کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا سے محبت کرنا کوئی چیز دینا نہیں ہے بلکہ ہم دنیا سے زیادہ محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں لڑنا ہے ہمیں سنجیدگی سے ایسے دل کی تلاش کرنی چاہیے جو مکمل طور پر اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اقل سے خدا سے محبت کر سکے شرع کے عالم سے جس نے کہا اے استاد ترہیت میں کون سا حکم بڑا ہے یسو نے کہا خدا اند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اور اپنے ساری اقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور پھر جاری رکھا اور دوسرا اس کی مانے دیئے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام ترہیت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے دوسرا وہی ہے لیکن پہلے اس نے کہا اپنے آپ سے محبت کرو اس کا مطلب یہ کہ ایسے آپ اپنے پڑوسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ سے محبت کرنا گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ بائبل اگلے کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودگرز زردوست شیخی باز مگرور بدگو محباب کے نافرمان ناشکر ناپاک دیکی کے دشمن دھگا باز ڈھیٹ گمند کرنے والے خدا کی نسبت ایش و شرط کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا اے میرے پیارے بھائیو سنو کیا خدا نے اس جہان کے گریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس آیت میں اپنے آپ سے محبت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں خدا اور خدا کی بادشاہی سے قطع نظر اپنی بادشاہی بناتے ہیں جو لوگ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو بادشاہ بن چکے ہیں لیکن بائبل ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کا بتاتی ہے یہ ہم میں گنے گاروں سے محبت کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یسو مسیح جو ہمارے لئے فدیہ کی موت مرا ہم سے پیار کرنے کے لئے ہے چنانچہ بائبل بیان کرتی ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالے کر دیا اگر آپ خدا کے لوگ ہیں خدا کا فرزن جو دوبارہ پیدا ہوا ہے تو ہم اب دنیا کی چیزوں کا پیچھا کرتے ہوئے دنیا کا حصہ نہیں ہیں ہم ایسے لوگوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کی راستبازی سے بڑی محبت حاصل کی جس نے نجات کا مسئلہ حل کیا جو شریعت کی راستبازی سے حل نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یسو مسیح سے جو ہم میں ہیں محبت کرتے ہوئے اس کا مطلب ایک جیسا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ محبت خدا کی محبت کا صرف ایک پہلو ہے ہمیں خود کو جو مسیح میں دنیا کی تخلیق سے پہلے اس محبت میں پاک اور بے عیب ہونے کیلئے چنا گیا تھا اس محبت سے پیار کرنا ہے جس میں ہمارے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا حالانکہ ہم پہلے ہی اپنے گناہوں میں مر چکے تھے لہٰذا ہم خدا کے لوگ ہیں ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں جو اپنی باقی زندگی خدا کے لوگوں کی خاطر خدا کی بادشاہی اور راستبازی کی خاطر گزار رہے ہیں جو کہ ہماری اپنی روحانی شناخت ہے جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے پڑوسی کو اپنی معنیت پیار کر سکتے ہیں پڑوسی جب یسو نے کہا اور دوسرا اس کی معنیت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھیں اس کا مطلب تھا کہ خدا کی محبت اور پڑوسی کی محبت ایک جیسی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کا اظہار کریں گے بائبل بیان کرتی ہے اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے اداوت رکھے تو جھوٹا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا رسولوں نے پڑوسیوں سے محبت کو خدا کی محبت کی شرط قرار دیا کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی تعمل ہے اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ تو ابھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ اس بات شاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو تم گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ڈھہراتی ہے یسو نے ہمیں اپنے دشمنوں سے پیار کرنے کا بتاتے ہوئے یہاں تک کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے دعوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو پرانے ادھنامہ میں پڑوسی کی محبت کو پہلے ہی بیان کیا گیا ہے جیسا کہ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسائے کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنے قوم کی نسل سے کی نہ رکھنا بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی ماند محبت کرنا میں خداون ہوں اور یسو نے پرانے ادھنامہ کے حکم پر زور دیا اور کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسر سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسر سے محبت رکھو خدا محبت ہے اور جس طرح خدا ایک ہے خدا کی محبت ایک ہے بائبل بیان کرتی ہے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا بائبل جو وقت سے معاورہ ہے خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے